اسلام علیکم ویورز ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ نے میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ ویورز آج ہیلتھ ٹی وی آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آیا ہے وہ ہے بھنڈی کے غزائی خاص کے بارے میں کہ بھنڈی کے آپ کی صحت پر کیا مصفت اثرات ہیں بھنڈی بے شمار طبی فوائد کی عامل سبزی ہے جس کی وجہ سے مہرین نے اسے ہیرہ سبزی قرار دیا ہے مصر میں اس کی ایک خاص ڈک نافتیار کی جاتی ہے بھنڈی لے ستار سبزی ہے جو نہ صرف انسانی صحت کے لئے فائدہ مند ہے بلکہ اس سے کئی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے ویورز بارہ سو سولہ میں مصر کا جب دورہ کیا گیا تو وہاں پر جو ہے وہ بھنڈی کے پودے لگے ہوئے پائے گئے یہ چیز جو ہے یہ کتابوں میں موجود ہے کہ بھنڈی کی جو ہسٹری ہے وہ بارہ سو سولہ سے بھی پہلے کی ہی ہے بھنڈی ایک جھاڑی نمہ پودا ہے جس کی اونچائی ایک سو بیس سینٹی میٹر ہوتی ہے اس کی پتیاں دل کی شکل کی ہوتی ہیں بھنڈی سبز رنگ کی ہوتی ہے مگر اس کی ڈنٹھل کا رنگ زردی مائل سبز ہوتا ہے بھنڈی کی شکل مخروطی انگلیوں جیسی ہوتی ہے اس میں لاؤپ پیدا کرنے والا مادہ ہوتا ہے اس لئے اس کا ذائقہ لاؤپ دار اور پھیکا ہوتا ہے بھنڈی کی دنیا میں آٹھ سے دس اقسام پائی جاتی ہیں کچھ علاقے میں یہ سبز کے علاوہ سرخ رنگ میں بھی ہوتی ہے اور اس کا سرخ رنگ پکانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن سرخ رنگ ہونے کے بحث اس کے ذائقے میں کوئی کم ہی نہیں آتی بھنڈی کے صرف کچھی پھلیاں ہی کھائی جاتی ہیں خواہ انہیں پکایا جائے یا بھونا جائے بعض ممالک میں بھنڈی کی پھلی کے بجائے اس کے بیچ کھائے جاتے ہیں بھنڈی کے بیچوں سے تیل بھی نکالا جاتا ہے جو کھانا پکانے کے علاوہ بہترین تصور کیا جاتا ہے بھنڈی کے بیچ بھونے بھی جاتے ہیں اور انہیں کافی کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بھنڈی کے سال میں عموماً دو فصلے ہوتی ہیں پہلی فصل کا بیچ فروری یا مارچ میں بھوئے جاتا ہے دو ماہ میں یہ پھل دینے لگتی ہے فصل جولائی اگستہ رہتی ہے دوسری فصل کا بیچ بارش کے موسم میں بھوئے جاتا ہے جو اکتوبر دسمبر میں تیار ہو جاتا ہے بھنڈی کے کاشت پاکستان کے تمام علاقوں میں کی جاتی ہے خاص طور پر پنجاب سندھ اور سراد میں اس کی کاشت زیادہ ہوتی ہے جاپان امریکہ اور یورپ کے گرم علاقے بنگال میکسیکو نائجریا سوڈان ویتنام چین اور ہنزستان غرص کے یہ دنیا بھر میں کاشت کی جاتی ہے اس کا مزاج جو ہے وہ سرطر ہے مگر بعض اقما کے نزدیک موت دل بھنڈی کا پودا تیزی سے بڑھتا ہے گرمی کا موسم اس کے لئے زیادہ موضوع نہیں ہوتا پھلیاں تین سے پانچ روز میں تیار ہو جاتی ہیں بھنڈی گھروں میں بھی کاشت کی جا سکتی ہے اس کی بہت اچھی پیداوار ہوتی ہے بھنڈی کو موسم گرمہ میں تھنڈی آبواہ میں کھلے آسمان ٹلے ہویا جا سکتا ہے لیکن بہتری نتائج کے لئے سے کسی سایہ دار جگہ میں ہوگانا چاہیے ویورس اس کی نیوٹریشنل ویلیو آپ کا نیوٹریشنسٹ آپ کو بتائے گا بھنڈی کے غزائی اجزاء میں نمی 88 فیصد چکنائی 3 فیصد ریشہ 1.2 فیصد نشاستہ یعنی کاربوہیڈریٹ جو ہے وہ 7.7 فیصد کیلشیم جو ہے یہ 5.9 5.9 پرسنٹ فاسفورس 5.8 پرسنٹ فولاد 1.5 میلی گرام میگنیزیم 38 گرام پوٹاشیم 220 میلی گرام سوڈیم جو ہے یہ ایک میلی گرام ہوتا ہے جبکہ اس میں تانبہ اور آئیوڈین کی کلیل مقدار بھی موجود ہوتی ہے اس میں گلکوز لیکٹوز بالٹوز سپروز فرکٹوز اور ویٹامن اے اور سی بھی پائی جاتی ہے ویورس بھنڈی ٹیپی خواہص کے عامل سبزی ہے اس کی غزائی اجزاء ناصر و انسانی صحت کے علموہ فہیت ہیں بلکہ یہ کئی بیماریوں کے علاج میں ہیں ایک حالیت تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذینی خلفشار اور جثمانی کمزوری کا ختم ہو جاتا ہے میدے کا زخم السر اور جوڑوں کے درد میں کمی ہوتی ہے بھنڈی کھانے سے پھیپنوں کے انفکشن اور گلے کے خراج بچاتی رہتی ہے بھنڈی دمے کے مرس سے جو خون کو شکر کو قابو رکھنے میں محصر ہے ویورز بھنڈی سے وزن گھٹانے میں بھی مدد ملتی ہے اور زیابیتس کے مریضوں کے لیے بھی یہ سبزی بہت زیادہ فائدہ مند ہے ترکی میں بھنڈی کے پودے کے پتوں کو طیبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پتوں کو کچل کر ان کا پسٹ بنایا جاتا ہے جو جلن اور درد کم کرنے کے لیے کام آتا ہے بھنڈی سارا سالی دستیاب ہونے والی سبزی ایسے گھروں میں گملوں اور سین میں بھی اگایا جا سکتا ہے ویورز اسی کے ساتھ ہی اپنے نیوٹریشنیسٹ فراز احمد کو اجازت دیجئے تینک یو فار واجنگا ساللہ حافظ